سپیکر صاحب نے اسی وقت ان کو منظور کی ہوئے ہیں جو ایک چیز منظور ہو چکی ہے تو ایک اور سپیکر آکے پھر سے منظور اپنے ٹائم پر کرنا تو ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ اس وقت جو on the floor of the house منظور ہو چکی ہے televised ہو چکی ہے on record ہے اچھا ہی تو سپیکر قومی اسمبلی نے پیٹھے ہے کہ گیارہ جو راکین قومی اسمبلی ان کے استیفے منظور کی ہیں ظلفی بخاری صاحب اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ مزید گیارہ آ رہے کہ انہیں قومی اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے مطلب گیارہ گیارہ یہ گیارہ کا کیا چکر ہے یہ کیا سائنس ہے کیا منطق ہے مطلب یہ تو سارے منظور کیے جائیں اب یہ پی ٹی ای نے اسیفوں کی جو مرلہ بار منظوری ہے اس کو چیلنج بھی کر دی ہے تو قانونی اور آئینی طور پہ یہ جو گورنمنٹ ہے حکومت ہے اس اگام پر تحریکین صاحب کی جو سٹرائٹیجی ہے وہ کیا ہے دیکھیں آج ہم نے کورٹ میں اس پہ فائل بھی کیا ہے اس کے اگینس کے یہ غیر قانونی ہیں ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی یہ کرنے کے لیے تو یہ تو بالکل illegal انہیں کی ہے سپیکر صاحب نے اسی وقت ان کو منظور کی ہوئی ہے جو ایک چیز منظور ہو چکی ہے تو ایک اور سپیکر آکے پھر سے منظور اپنے ٹائم پر کرنا تو ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ اس وقت انہیں فلور آ دا ہاؤس منظور ہو چکی ہے ٹیلی وائز ہو چکی ہے آن ریکوڈ ہے تو یا تو آپ وہ ریکوڈ ڈیلیٹ کریں لوگوں کے ذہنوں سے لیگلی ہر چیز ہو چکی ہے تو یہ نہ کرنا اس کو کہنا کہ وہ صحیح نہیں تھا اور خود کوشش کرنا پھر سے منظور کرنا وہ بھی یارہ صرف مطلب ہے کہ یہ ایک حالی گیمیں کھیر رہے ہیں ایک اور دن ایک اور دن اپنی گاڑی چلانے کا کوئی اس میں اکلمندی نہیں ہے کوئی اس میں وزڈم نہیں ہے انفورچنٹلی ان کو یہ حالت ایسے ہوگی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی پی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے دفتر میں ہر روز کوئی نہ کوئی آئنسٹائن جا کے کوئی نیا مشرع دے دیتا ہوگا کہ آپ یہ کر دیتے تو اپنے دن کس کی ضر Building ایسے ہوگیJa گو آپ پی ایم رہیون لڑیں اور hiを percent میں یہ کر سکتا ہوں اورن đến اپنے دن ش Choi میں یہ آگا جائیں گے ان کو بڑے افرت افری پڑ جائیں گے مشورے مفت tw lie اگر کچھ چیز مجھے تو مجھے رہے ہیں اگر کچھ چیز مجھے تو مجھے رہے ہیں اور بالکل اس پوری چیز میں کسی کے پاس کوئی چیز کھونے کے لئے نہیں ہے سوائے عوام پاکستان کی کہ پاکستان کو جو محشی ایک اکنومک ڈیمیج جو ہو رہے ہیں سوائے اس کے کوئی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا اس طریقے سے سب کو پتا ہے کہ یہ کیا گیمیں کھیر رہی ہیں کوئی اس سے کوئی امپریس نہیں ہو رہا لیکن مسئلہ صرف خان صاحب کا ایک ہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ اور اس کی محشت اور ملک سلامت رہے اور جس طریقے سے جس سپیڈ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر رول دو تین روپے گرتا جا رہا ہے جس سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ شاید انہیں کوئی ریکورڈ قائم کیا ہو اس میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی